بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز اب ہم کریں گے فائیو کا اے پارٹ بہت ہی انٹرسٹنگ سا پارٹ سارا کچھ اس میں ہمیں دیا ہوا ہے اس میں کہتا ہے کہ ایک رانڈم سامپل ہی آگیا ہے یہاں دیکھ رہتا ہوں رانڈم سامپل ہی آگیا ہے ون تھاؤزنڈ ہاؤسز اب یہاں سال سال ڈیٹر سارا لکھتا ہے جائیں آپ کے پاس سامپل ہے ون تھاؤزنڈ ہاؤسز کا پھر وہ کہتا ہے کہ ان میں سے چھ سو اٹھارہ جو ایسے ہیں ان کے پاس کلر ٹی وی ہے اور پھر کہتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنا ٹی وی کلر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس آگیا یہ دوسرا اوپس سے آگیا is there sufficient evidence کیا یہ کافی ہے اسی وجہ سے ہم two tail test apply کریں گے یہاں پر is equal to two over three and and each one each one آئے گا population proportion is not equal to two over three two over three ki value ہی لکھتے تو اچھا رہے گا جس طرح یہ آئے جائے کہ آپ کے پاس two over three two کو میں three پر divide کر دیتا ہوں یہاں پر یہ آئے پوائنٹ ڈبل سکس سیون اور آپ کے پاس آ رہی ہوگی ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس اب یہاں ہم پہلے تو p find کر لیں یہاں پر x over end چھے سوٹھانا کو ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس آجائے گا یہ سیمپل ہے کیلپلیٹر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہاں level of significance تو اسے ہمیں دیا ہے use level of significance ڈبل سکس اب ہمیں تو چاہیے الف آور 2 اسے 2 ٹھو پہ ڈبل سکس ڈبل نائن آجائے گا چھوٹی چھوٹی کلپلشن آپ کو خود کرنے چاہیے کریٹیکل ویلیوز پوائنٹ کریں گے کہ ایک آگے پوائنٹ 0 ون کے سامنے دوسری آگے پوائنٹ ڈبل نائن کے سامنے اور میں یہ ویلیوز دیکھ لیتا ہوں یہ آ رہی ہے میرے پاس 2.32630 یہ میں نے دیکھی یہ ٹیبل تھے اور یہ والی میں دیکھنے بغیر لکھوں گا یہ مائنس میں 2.3263 اب یہاں رائٹ سیڈٹر میں آ جاتا ہوں اور انہیں جہاں ریپلیس کر دیتا ہوں 3 ڈیجٹ میں بھی فکس کر دیتا ہوں یہ آجگے مائنس 2.326 آجگے اور یہ آجگے پوائنٹ ڈبل نائن کی روہ میں 2.326 اب یہاں کریٹ کل ریجن بنائیں گے زی لائز بیٹوین ڈیس اینڈ ڈیس اور یہاں لکھیں گے دسیجن رول میں لکھیں گے زی لائز بیٹوین و والد و ڈیس ایٹ ڈی ایس اسٹ ڈیس اے ایڈETH پور لسے آپ www الگ بگنیا اور اگر وسے تم места میں لکھیں گے اس کے بعد اپزارڈ ویلیو پوائنٹ کرتے ہیں اپزارڈ ویلیو میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ z is equal to p minus population proportion divide by population proportion 1 minus population proportion and square root of this سامپل proportion کی ویلیو ہے 0.618 minus population proportion 0.667 divided by 0.667 1 minus 0.667 divided by n n ہمارے پاس 1000 اب یہاں calculator پر آجاتے ہیں calculator پر یہ ویلیو فائنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے میں 3 ڈیجر تک fix کیا ہوا تو میرے پاس equal to value آجائے گا آپ نے کیا ہے تو آپ کی بھی اسی طرح value آجائے گا 0.618 minus 0.667 پریس انٹر پھر divide پریس کریں گے پھر اس کے root پریس کریں گے پھر back start 0.667 1 minus 0.667 پھر divide پریس کرنا ہے میں 1000 پھر record کو off کر دینا اب پرس انٹر کرتے ہیں value آجائے میرے پاس minus 3.228 ڈیجر تک sorry minus 3.28 میرا آپ لوگوں کے پاس بھی یہی آ رہے ہوگا اب آپ نے لکھنا کنکلوزین کنکلوزین میں لکھیں گے as z is equal to minus 3.288 کیا یہ less than ہے minus 2.326 یا greater ہے 2.326 اب یہ دیکھیں minus 3 یہ دیکھنے میں 3 اگر لگائیں minus دونوں کی چھوڑ دیں 3.288 یہ بڑا لگے گا لیکن ہے یہ چھوٹا دیکھنے میں بے شک بڑا لگ رہا ہے minus 1 ہوتی تو بڑا ہوتا یہ ہے چھوٹا ہم لکھیں z is equal minus 3.288 یہ less than minus 2.326 اور کیا یہ minus والا اس سے بڑا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہم لکھیں گے یہ wrong ہے we reject age note against age 1 اس کے ساتھ اب یہاں پوچھ رہا ہے کیا یہ کافی ہے کہ 2 3 کے پاس color TV ہے مطلب null hypothesis آپ کا کیا ٹھیک ہے نہیں ہم کہیں گے اسے تو ہم نے reject کر دیا ہے یہ تو wrong تھا ہر 3 میں سے 2 کے پاس TV نہیں ہے ہم نے اسے reject کر دیا ہے ہم نے جو hypothesis بنایا ہے وہ correct ہے ہم کہیں گے no آپ کی بات غلط ہے کسی کے ساتھ یہ question ہوتا ہے complete ملے گا next video میں ایک نئے lecture کے ساتھ اگر کسی بات کوئی سمجھ نہیں اور ایک کمر سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنے ہونس ٹیکنیکل پروفیسر کو دیجئے اجازت اللہ لگے بان